اسلام کی خاطر شو بیز انڈسٹری کو خیر آباد کہنے والی سابقہ بھارتی ادھاکارہ سانہ خان نے کہا ہے کہ انہیں ان مردوں پر حیرت ہوتی ہے جو اپنی بیویوں کو بولڈ اور تنگ لباس پہنا کر گھر سے باہر لے کر جاتے ہیں بھارتی میڈیا کے مطابق سانہ خان نے اپنے حالیہ انٹرویو میں کہا ہر مرد چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اچھا لباس پہنے اور خوبصورت نظر آئے لیکن جب میں ایسے مردوں کو دیکھتی ہوں جو اپنی بیویوں کو چھوٹے تنگ اور بولڈ لباس پہننے کی ذات دیتے ہیں تو مجھے بہت عجیب لگتا ہے بلکہ ایسے مردوں پر حیرت ہوتی ہے کہ آپ کیسے اپنے گھر کی عزت کو ایسے لباس پہنا سکتے ہیں سانہ خان نے ایسے مردوں سے سوال کیا کہ آپ بولڈ لباس پہننے پر اپنی بیوی پر فخر کیسے کر سکتے ہیں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی بیوی بہت اچھی لگ رہی ہے سابقادہ کارا نے کہا کہ آپ اپنی بیوی کو بولڈ لباس میں باہر لے کر جائیں اور ایک راہ چلتا مرد آپ کی بیوی کو دیکھ کر نامناسب جملے کہے تو کیا یہ آپ کے لیے فخر کا مقام ہوگا انہوں نے کہا کہ مردوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی بیوی ان کی عزت ہیں انہیں ایسے لباس پہنائے جائیں جن میں آپ دونوں کی عزت قائم رہے سانہ خان نے ماضی کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ سال 2019 میں جب میں نے شو بز انڈسٹری کو خیر آباد کہنے کا فیصلہ کیا تھا تو اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میں اپنے بولڈ لباس اور ڈانس کی وجہ سے نوجوانوں کو گمراہ کر رہی ہوں واضح رہے کہ سانہ خان نے سال 2020 میں بولی وڈ کو خیر آباد کہہ دیا تھا اور سال 2021 میں انہوں نے مفتی انس سید سے شادی کر لی تھی جولائی 2023 میں سانہ خان اور مفتی انس کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی جس کا نام انہوں نے تارک جمیل رکھا